سچا خواب ہے جو کہ کافی لوگوں کو آیا ہے علماء بیان کرتے ہیں اس خواب کو ایک شخص نے آگے خواب سنایا اپنا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جیپ میں پہاڑ کی اوپر کی طرف جیپ چلاتے ہوئے لے کے جا رہا ہوں جیپ کو اور میں ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور پیچھے ابو بکر عمر عثمان والی بیٹھے مگر جیپ کی نا جو ہے وہ بریک فیل ہو گئی تو اس جیپ اوپر جانے کی بجائے انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو جیپ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی وہ شخص کہتا ہے کہ میں پھر اسی وقت نکلا ہو اور میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ میں پتھر سے ٹائر کو نیچے پتھر رکھتوں وہ پتھر کہتا ہے میں نے ڈھونڈا اور پتھر لے کے آیا اور جیپ کے ٹائر کے نیچے رکھنے لگا تو دیکھا کہ ہر ٹائر کے نیچے ایک ایک صحابی نے اپنا سر رکھا صحابی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں ہم لوگ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں ہماری نیت میں مسئلہ نہیں ہے ہماری سائکالوجی میں مسئلہ ہے اور یہ سائکالوجی کا بہت بڑا اثر زبان سے ہوتا ہے وہ زبان جس میں اللہ نے کلام کیا نہیں ہم نے سمجھی تو ہمیں کیا سمجھانے کی اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہنے چاہتے ہیں سو، چیزمہ ملک ہے ایک ایک بڑا بڑا بمکٹوں کیٹھا پولڑا دے ہی ملکو دو مردان جیپ ایڈا کو جمدہوں کو دے خوش ملکہ دے راہے ہی اپنی نید سے تو میں ایک بہترین حمل نہیں کرتا ہوں علیہنہ اللہ کے نبی هو صحبہ کیسے مگر صحابہ کیسے دنیا کو دیکھتے ہیں نبی اللہ علیہ السلام کو دیکھتے تھے انہوں نے اکرسو کیا کرتے ہیں یہ خواب کی اتنی بڑی ویلیو ہے نا میرے آگے ہیں کیونکہ یہ دیفرنس بیٹوین دو ورلڈ ویو ایسے کالڈ یونیورسل ویو کائناتوں کیسے دیکھتے تھے وہ اور یہ سچا خواب اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بہت قسم طریقے سے بتاتا ہے کہ ہمارے اور اس وقت کے صحابی میں فرق کیا تھا